موسیقی اسلام علیکم عدب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے 26 جولائی کی ٹاپ ٹین نیوز سعودی حکومت کا اہم فیصلہ پہلے محرم دس اگسٹ سے غیر ملکی شہریوں کے لیے عمرہ سیزن کا ہوگا آغاز تیاریاں ہے جاری اسی دوران کورونا کے تمام اصولوں کی پازداری کو بنایا جائے گا یقینی حج بیداللہ کی طرح عمرہ کے لیے بھی وہی لوگ جا سکیں گے جو کورونا کا ٹیکہ لگوا چکے یمن کے صبح ماریب میں سرکاری دستوں اور حوسی باغیوں کے درمیان ہوا تصادم جیزان کی جانب حوسی باغیوں نے ڈرون سے گرائے چار بم گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں فیضائی حملوں میں مارے گئے کم از کم پچاس لوگ ایک میزائل کو روک کر کر دیا گیا زائع افغانستان میں امریکی فوجیوں کے انقلے کے ساتھ ہی طالبان کا کہہ کے صوبے کندہر میں تینتیش شہریوں کو کیا حلاق سیکڑوں کو کیا قید قید کیے گئے افراد میں حکومتی اہدداروں کے علاوہ پولیس اور فوجی ممران شامل ذرع خوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آٹھ مہینوں سے جاری کسان تحریک کی حمایت میں ٹریکٹر چلا کر پارلیمنٹ پہنچے راہل گاندی راہل گاندی نے لگا الزام بتایا یہ ذرعات کے خوانین کسانوں کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ بڑے ذنتکاروں کے لیے پاپس لینے کی مانگ کی سی ایم بی ایس یجو یورپا کو اختدار سے بے دخل کیے جانے پر کرناٹک کانگرس لیڈر و سابق وزیر ایم بی رپا مویلی نے کیا تفسرہ کہا جب بھی بی جے پی منسٹرز کے خلاف بدنوانی کے الزام سامنے آتے ہیں تو بی جے پی کے آلہ لیڈرز ملزم وزرہ کو ہٹانے کی ٹیکنیک کا کرتے ہیں استعمال بنگل کے چیف منسٹر ممتاب انرجی کا آج سے پانچ روزہ دورہ دلی اسی دوران ممتا پیسیڈنٹ کووین پی ایم موڈی سونیا گاندی اور دیگر اپوزیشن خائدین سے کریں گے ملاقات بی جے پی نے ممتا پینر جی کو دیا مشورہ خومی سیاست میں داخل ہونے کے خواب کے بجائے اپنی ریاست پر توجہ کرے مرکوس مہرستروں میں بارش کی وجہ سے سیلاب کا کہر جاری کئی علاقوں میں عام زندگی اور سرگرمیاں ہو گئی مفلوچ سیلاب اور لینڈس لینڈنگ کی وجہ اب تک تقریباً 149 افراد کی ہوئی موت وہیں اب بھی کئی افراد ہے لا پتہ مہرسترہ کے کئی گاؤں پانی میں محصور ہزاروں ہیکٹرز فصلے ہو گئی تباہ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49361 نئے کورونا کیسے ہوئے درج اسی دوران تقریباً 36000 افراد ہوئے صحتیاب ریاست تلنگانہ میں کورونا کے 494 نئے کسے ہوئے درج 700 افراد ہوئے صحتیاب جی ایچ ایم سی لیمٹس میں 74 کسے ریپورٹ ہوئے تلنگانہ کے زلا ناغر کرنول میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے ہوئے محسوس اس جھٹکے کی شدت 4.0 کی گئی ریکارڈ ریسرچ عدداروں کے مطابق زلزلے کی گہرائی زمین سے 10 کلومیٹر دور کی گئی درج کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں تلنگانہ کے بخرباد میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثہ ایک ہی خاندان کے تین افراد حلاق جبکہ ایک اور شخص ہو گیا شدید زخمیں بتا گیا کوئلیس کار کا ایکسل ٹوٹ کر سامنے سے آنے والی ایک اور کار سے ٹکرا گیا اطلاع کے ساتھی موقع پر پہنچی پولیس مقدمہ درج کر مصروف تحقیقات بی بی این ٹاپ ٹن نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نیوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل